ہم پہلی بھی کہتے تھے کہ یہ نو مائی والے ہیں اور دوسرا نو مائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے ہم جیل بریک کریں گے قانون کی دھجیں اڑا دیں گے یہ چیز کر دیں گے تو یہ ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ جب بھی دیکھیں چاہے کسی ان کے اپنے ہی صوبائی وزیر کا قتل ہو اس میں بھی ہمارے سیم صاحب ملوث ہوتے ہیں کبھی اگر بات ہوتی ہے شہد کی یا شراب کی تو ہمارے صوبائی وزیرالہ ہوتے ہیں کبھی جیل بریک کے بھی بات ہوتی تو وہ ملوث ہیں ہلٹی میٹم دیئے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی غیرت کا سوال ہے پشتون بڑی غیرت مند قوم ہے آپ نے جو دو ہفتے کا ہلٹی میٹم دیئے ہیں ایسے نو کہ پھر آپ ماضی میں بھی اسلامباد کے آئے وے پہ دوڑ رہے تھے ایسے نو پھر آپ دوڑیں اور پھر بولیں کہ مجھے سندھ بھیجیں کیونکہ سندھ والوں نے سندھ کے سرسدانوں نے اور خاص بھی اس پارٹی نے جب وہ جیل میں تھے ان کی جو وہاں پر خدمت کی اور جس طریقے سے ان کو رکھا کیونکہ ہمارے اپنی روایات ہیں تو یہ روایات میں سمجھتا ہوں کل جس طریقے سے کی گئی دوسرا پرابلم یہ تھا کہ شام کا جلسہ تھا شام کو بہت زیادہ مجبورے بھی ہوتی ہیں کیونکہ دوائی استعمال کی جاتے جس میں پہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا بہتا ہے کیا نو ہو گئے ہیں لہٰذا دو چیزیں ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اپر ایکشن رہنا چاہیے جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے جنہوں نے گریپ شنسوں پر حملے کی ہیں اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں ہوں گی اور میں بھی کہتا ہوں کہ میرا کام تو ہے دیکھیں آئین اور قانون کی پاسداری میں جب تک بیٹھا ہوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا مجھے ایک سمری وزیراللہ صاحب نے بھیجی تھی کہ میں ایک ایڈوائزر لینا چاہتا ہوں اور چار سپیشل سن لینے چاہتا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آئین کا آئین کا آئین ہے ون تھرٹی سب سیکشن ایلیون اس میں ایٹین ایمیڈمنٹ کے بعد ہے کہ وزیراعظم اور وزیراللہ چار پانچ سے زیادہ ایڈوائزر نہیں رہ سکتے ہیں تو چھتے ایڈوائزر کی سمری بھیجی تو میں نے کہا کہ آپ آئین اور قانون پڑھ لیں یہ کوئی پی ٹائی کی تنظیم نہیں جس میں آپ عہدے بانٹ رہے ہوں تو میں آئین اور قانون کی مطابق چلوں گا آئین مجھے اضافت نہیں دیتا کہ میں چھتا ایڈوائزر صوبے میں رکھوں تو میں نے اس کی سمری کو ریجیٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایڈوائزر کو بی نوٹفائی کریں گے تو دوسرا ایڈوائزر آئے گا تو لہٰذا جب تک میں بیٹھا ہوں میں آئین کی پاسداری کروں گا اور قانون کی عملداری ہوگا بلکل وہ اس کے ایڈنڈے میں ہی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اقتدار میں نہ ہو تو خدا نفس سے پاکستان بھی نہ ہو انہیں جو کل تقریر کیا وہ کوئی چیف منسٹری یا سٹیٹس میں سے تقریر نہیں ہیں وہ جس طریقے سے انہوں نے سپیچز کی ہیں اگر اس کی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری اداروں کو دمکہ دی ہیں اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے ایکشن نہیں ایمپلیمنٹیشن ہونا چاہیے جب تک ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں اور بھی زیادہ کریں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو دو افتے کیلٹی میٹر میں دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑھگیں کتنا کام آتی ہیں عمل درامت یہ کتنا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن اگر آپ دیکھیں یہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اس وقت جنوبی ازلاجو خیبر پر تخواہ کے ہیں کوہار سے لے کے ڈی ای خان تک اس میں حکومت کی رٹ بالکل زیرو ہے نو گو ایریا بنا ہوا ہے دن دہارے گاڑیاں لوٹی جاتی ہیں ان میں چیک کیا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کون ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایکٹیویٹیز وزیرالہ صاحب کے اپنے آبائی علاقے کے زمینوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں چاہے وہ جج اغوا ہوتا ہے چاہے جج پر فائرنگ ہوتی ہے چاہے کسٹم ایڈیلیجنس کی لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے چاہے فوجیوں اور پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے چاہے کوئی اغوا ہوتا ہے پیشید نوگر تین چار اغوا ہو ہیں ہمارے کرنل صاحب اغوا ہو ہیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی اس وقت میڈا کے نمائندوں سے بات چیت کر اسلامباد سے ان کے گفت گوبراہ راست آپ ملاحظہ کر رہے تھے اب شامل کریں گے نیو سٹ